السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے لکیج کے بر میں بتاؤں گا اسے میں لکیج کیوں آتا ہے اسے میں لکیج اس وجہ سے آتا ہے کہ اسے کا بیرنگ حراب ہو جاتا ہے اور اس کا آئیسل بھی حراب ہو جاتا ہے تو اسے اسے میں لکیج آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے کا یہ پینجن آپ نے کھولنا ہے اس کے چار بولٹے اس چار بولٹوں کو آپ نے کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پینجن کو باہر کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس پینڈین کی یہ لاکھ آپ نے کھولنا ہے اور لاکھ کے بعد اس کا یہ بولٹ ہے نا اس کو بھی آپ نے کھولنا ہے اب آپ لوگوں نے اس پینڈین کی یہ لاکھ آپ نے کھولنا ہے لاکھ پھلاس کی مدد سے آپ نے یہ والی لاکھ آپ نے کھولنا ہے لاکھ کے نیچے آپ کو یہ دو واشر بھی نظر آ رہی ہوگی اس کو بھی آپ نے کھولنا ہے واشر اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے اور اس طرح سے دبانا ہے تاکہ اس کا پینڈین اوپن ہو جائے اب یہ ہے اس کی پینڈین کی دو واشر اب آپ لوگوں نے اس کا یہ والی بیرنگ آپ نے کھولنا ہے اس بیرنگ پہ پشکت سرکنا ہے اور طرح سے دبانا ہے اس کا بیرنگ بہت زیادہ لوس تھا تو اس لئے خود بہت اس کا بیرنگ کھول گیا اب آپ لوگوں نے اس آئلسل کو کھولنا ہے اب آپ لوگوں نے اس بیرنگ کی جگہ پر آپ نے پشکت سرکنا ہے اور طرح سے سٹا کی مدد سے دبانا دینا تاکہ اس کا بیرنگ کھول ہو جائے تو اس کا یہ بیرنگ بہت زیادہ لوس تھا اس جگہ میں تو اس لئے یہ بیرنگ بہت آسانی سے کھول گیا دوسرا بیرنگ کے لئے آپ نے اس کوئی سا ایکسل یا کوئی چیز اس طرح سے رکھنا ہے اور سٹاک کی مدد سے آپ نے اس کو دبا دینا تھا کہ اس کا یہ بیرنگ بھی کھول ہو جائے تو یہ بھی کھول گیا اب آپ لوگوں نے اس پینجن کو ساپ کرنا ہے ساپ کرنے کے بعد ہم اس پینجن کو پٹ کرتے ہیں اب ہم اس پینجن کو پٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے تین بیرنگ اور ایک آئلسل لے لیا تو ایک بیرنگ کا نمبر ہے چیزار چار اور دوسری بیرنگ کا نمبر ہے باسار چار باسار چار آپ نے دو ہی بیرنگ آپ نے لانا ہے اور اس کے بعد ایک آئلسل آئلسل کا نمبر ہے بیس پینٹیس سات بیس پینٹیس سات نمبر والی ایک آئلسل آپ نے لانا ہے اب آپ لوگوں نے دو ہی باسار چار بیرنگ آپ نے لانا ہے اور اس جگہ پر آپ نے دونوں ہی لگا دینا ہے اب آپ لوگوں نے اس آئلسل کو پٹ کرنا ہے آئلسل کا نمبر ہے بیس پینٹیس سات آپ نے اس آئلسل کو بہت اچھی طرح سے پٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس لاسٹ میں چہدر چار بیرنگ کو پٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پینٹیس کو ڈالنا ہے اس طرح سے تو یہ رہا ہمارا پینٹیس بلکل رڑی ہو چکا ہے تو اب باری ہے اس پینٹیس کے دو واشوروں کی اور ایک لاکھ کی تو سب سے پہلے آپ نے دو ہی وارشل لگانا ہے دو ہی وارشل کے بعد آپ نے اس کا لاکھ لگانا ہے اس کے بعد آپ کا پینٹیس بلکل رڑی اب آپ کا پینٹیس بلکل رڑی ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے اسی کی جگہ بلکل ساب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیکن لگانا ہے پیکن لگانے کے بعد آپ نے پینٹیس کو پیٹ کرنا ہے ہم سے پینٹیس کا پیکن کاٹ ہو چکا ہے تو اس لئے ہم نے کاغذ کا ایک اور پیکن بنا دیا ہے اب ہم اس پیکن کی مدد سے اس پینٹیس کو ہم پیٹ کرتے ہیں یہ پیکن ہم نے کاغذ سے خود بنایا ہے اصل میں یہ راتیں اور دکانیں بن ہیں تو اس لئے ہم نے اپنا جگہ لگا دیا ہے اور پیکن کو بنا دیا ہے کاغذ والی گتی سے اور اپنا کام چلا لیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکان ضرور پس کریں تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے